موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں کے چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا ڈھاکور خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالیتے ہیں آج کی سرکھیوں پر چار شیٹ سے بخلائے ہیں کانگریس کے سبھی منتری سدھیانہ میں پانچ کروڑ کی لاغت سے بنے گا کاشل وکاف پرکشن کے اندر ڈرامین وکاف منتری اندی شرما نے دیت چانکاری حیدرواد کے نواب کو پردیش میں لاکر کی جاری ہے لونٹ گھسوٹ بھاچپا الکسنکک موٹشا کے پردیش شردہ محمد راجوالی نے لگائے آروب اور کیش لیس برنالی کے پردی کم دکھرا ہے لوگوں کا روچان بھاچپا دورا راجے سرکار کے خلاف دیش چار شیٹ کے بعد اب ہر منڈل وچیلے سے کانگریس کے خلاف چار شیٹ تیار کی جا رہی ہے یہ بات پور مکہ منتری پریم کمار دھومل نے بیشنات میں آیوجت پترکار وارتہ میں کہی دھومل نے کہا کہ راجے سرکار بھستہ شرمی ٹو بھی ہوئی ہے وہ بھاچپا دورا راجے پال کو سوپی گئی چار شیٹ سے کانگریس کے سبھی منتری وقت لگے ہیں بیشنات میں آیوجت پریس کانفرنس میں میڈیا سے مخاطف ہوتے ہوئے پور مکہ منتری پریم کمار دھومل نے کھلاسا کیا کہ چار شیٹ سوپنے سے پہلے راجے سرکار کے کئی منتری و ادھیکاری بھاچپا سے پوچھ رہے تھے کہ ان کا نام چار شیٹ میں تو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ راجے سرکار کے پتی چار شیٹ میں سنگین آروپ سامنے آئے ہیں دھومل نے کہا کہ پردیش میں بھاچپا ٹکٹوں کا آونٹن سروے کے آدھار پر ہی ہوگا انہوں نے کہا کہ بھاچپا کا کمل کھلنے کو بیتاب ہے وہ بیروچکار و پردیش کی جنتہ ویدھان سوچناووں کا انتظار کر رہی ہے بیپکشنیتہ نے کہا کہ پورو میں بھاچپا کا 50 پلس سیٹوں کا نارا تھا جو اب 60 پلس کی اور چارہ ہے سارے پردیش میں انہی لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے سیٹیں جیتے ہیں اور ہمارا جو نارا 50 پلس تھا اب ہم اس کو 60 پلس کرنا چاہتے ہیں موڈی جی کا پروہاو ساس مدر پار امریکہ کے جناہ پر ہو سکتا ہے تو ہماتھل میں تو بہت ہوگا جس کو اپنا دوسرا گھر بانتے ہیں دوشی ہوا جس نے اپنے اپنے لگے ہوئے دوشوں کو سویکار کیا ہوگی ٹھیک ہے ان میں سکب گھاٹ بہت پہلے شروع ہو گئی تھی جب چارہ شیٹ کا ہمیں بھی پتا نہیں تھا کیا ہے کیا میٹیریل کٹھا ہو رہا تھا تب بھی کاؤنگرس کے نیتا اور آدھیکاری فون کر کر کے پوچھ رہے تھے کی میرا نام تو چارہ شیٹ میں نہیں ہے کیا کیا چار شیٹ میں ہے اس لئے چنتہ ان کی سوہبابی تھی ہے آروپ بہت گمبیر ہیں اور میٹیریل ملنے کا سلسلہ بھی بند نہیں ہوا ہے لگاتار نئے سکینڈلز کی جانکاریاں لوگ دے رہے ہیں اس لئے ہر منڈل میں بھی ہر جلے میں بھی ستھانیاں طور پر بھی چار شیٹ تیار کی جائے گی اس ران ان کے ساتھ ربیندر ربی بھی موجود رہے کی چینل کے لئے بیجناس سے کمل گپتا کی ریپورٹ منڈی جلہ کے صدر ویدھان سبق شتر کے تید آنے والی صدیانہ گاؤں میں پانچ کروڑ کی لاغر سے کوشل وکاس پرشیشن کے اندر کا نمانٹ کیا جائے گا اس کے لئے راجے سرکار نے دھن کا پرابدھان کر دیا ہے اور صدیانہ میں جمین کا چین بھی کر لیا گیا ہے اس بات کی جانکاری گرامن وکاس ایوپنچائیتی راجمنتری انیل شرما نے دی بیروار کو انیل شرما نے صدر ویدھان سبق شتر کے تید آنے والی بگی تنگل علاقے کا دورہ کیا اور یہاں کے سینئر سکینڈر سکول کے واشک سامروں میں بھی شرکت کی انیل شرما نے بتایا کہ راجے سرکار یواؤں کے کوشل وکاس کو لے کر پوری طرح سے گمبیر اور وچنودھ ہے انہوں نے بتایا کہ کوشل وکاس پرشیشن کے اندر کھل جانے سے علاقے کے ہزاروں یواؤں کو ان کی پردیوہ کے انسار پرکشیشن دیا جائے گا تاکہ وہ سورجگار کی طرف بڑھ سکے انہوں نے بتایا کہ صدیانہ میں ہی تین کروڑ کی لاغت سے بھی پنچائیت ریسورٹ سینٹر ستھاپیت کیا جائے گا جہاں پر پنچائیت پردیوہوں کو پرکشیشن کا لاب ملے گا انہوں نے بتایا کہ جلدی ان دونوں بھونوں کا شیرنیاست کر کے کارے شروع کر دیا جائے گا کوشل وکاس دیگویم کا جو ہمارا انفرچور ٹیڈنگ سینٹر ہوگا نیو پتھر تو میں دیکھتا ہوں کب رکھیں گے اس میں پرنتو اس کے لئے پیسے کا پراب دھان کر دیا گیا ہے جگہ چین کر لی گئی ہے اور بہت جلدی اس کا جو ہے جو میپ بغیرہ ہوگا تیار کرنے کا وہ بھی ساتھ میں کر لیا جائے گا تو وہاں ہی ہمارا جو ہے تین کروڑ کا پنچائیتی راج کا ٹیڈنگ سینٹر ہے اور پانچ کروڑ کا یہ بن جائے گا تو آٹھ کروڑ کا ایک اچھا بھون وہاں پر ہمارے بنیں گے جس سے کہ ہم پرکشت کرنے کے لئے پنچائیتی پرندیوں کو وہاں پرکشت بھی گیا جا جا گیا اور ٹریننگ کے لئے جو ہے وہاں پر بچوں کو بھی ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں انیل شرما نے کہا کہ راجے سرکار سڑک شکشہ اور سوستے کو اپنے پراثمکتہ مان کر کام کر رہی ہے صدر ویدھان سبکشتر کے وکاس پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کی صدر میں ہر جگہ اور لوگوں کو اس کا پراثمکتہ مل رہا ہے انیل شرما نے کہا کہ آج صدر ویدھان سبکشتر ایک آدرش ویدھان سبکشتر بن کر اوبرا ہے چھے ہزار سے اوپر کروڑ کا بجٹ جو ہے چھے ہزار تیرہ کروڑ رپے جو ہے اس کے لئے جو ہے پراثم دھان رکھا گیا ہے اور شکشہ کے پر تھی ہم کہیں تو مختبردی ہیں جو دینا جو ہے ایک ہماری یوجنا ہے اور دو سکولوں کو جو ہے ایک اچھے سکولوں کے نمان کے لئے جیسے سپارمن کوٹلی اور ایک اور سکول لے رکھا ہے ویسے سکولوں کو بھی ہم کر رہے ہیں مختبردی بارنے کی یوجنا ہے اور مفت میں ہی بسوں میں سوبیدہ دینے کی یوجنا ہے اس لئے دو دراج کے گاؤں جو ہمارے ہیں وہاں پر سکولوں میں پہنچنے کے لئے اور میں تو خسکس مت کہہ سکتا ہوں اپنے کو کیونکہ میری چنال شتر میں ہر گاؤں سڑکوں سے جوڑا ہوا ہے اور وہاں سے بسوں میں بڑے ڈھنگ سے بچے ہمارے آتے ہیں اور وہاں پر آ کر اس کو شکسا گرہن کرتے ہیں تو ایک آدھاس بیدھانسوہ شتر میں اپنے اس کو کیا سکتا ہوں یہ دیس کو جسٹی سے دیکھا جائے بیورو ریپورٹ کے چینل لوگ تنتر میں ٹکیٹ کی دعویداری کرنا وہ اپنا پکش رکھنے کا سب کو ادھکار ہے اور وہ کانگریس پارٹی کے وفادار سپائی ہیں یباچیلا پشت اپادیکش پورنچن تھاکون نے کننو کے ہردگلو میلا گراؤن میں جنسوا کو سمبودت کرتے ہوئے گئی بیوروار کو کننو کے ہردگلو میلا گراؤن میں جنسوا کو سمبودت کرتے ہوئے چیلا پشت اپادیکش پورنچن تھاکون نے آنے والے ویدھانسوہ شناب میں ٹکیٹ کی دعویداری جتاتے ہوئے کہا کہ لگتنتر میں ٹکیٹ کی دعویداری کرنا وہ اپنا پکش رکھنے کا سب کو ادھکار ہے اور وہ کانگریس پارٹی کے وفادار سپائی ہیں انڈکا کی پارٹی ہائی کمان دورہ اگر انہیں ٹکیٹ نہیں دیا گیا تب بھی وہ پوری نشٹا وہ ایمانداری کے ساتھ پارٹی کے لیے کارے کرتے رہیں گے کانگریس پارٹی کا ایک بہت ہی بہت ہی بہت ہی سپائی ہوں اور اگر کانگریس پارٹی کے لیے میں ٹکٹ کے لیے میں اپلائی کروں گا کیونکہ لوگتنتر میں پکش رکھنے کے لیے ٹکٹ مانگنے کے لیے سب کو ادھکار ہے اگر ٹکٹ ملے گا چنانم لڑوں گا نہیں تو جیسی پارٹی کی سوا کر رہا ہوں اسی طریقے سے پارٹی کی میں سوا کروں گا یہ کوئی بات نہیں اس کے لیے میں یہ بولا جن لوگوں نے جو پدہ دھکاری اچھے پد پر بیٹھے ہیں جن کو بہت بھتوپورن جنباری کانگریس پارٹی نے دی ہے جن ہونے میرے خلاف وہ چاہے پنچائیس ترکہ ہے چاہے وہ بلوکس ترکہ ہے چاہے وہ جلہ سترکہ ہے چاہے وہ پردیس ترکہ ہے جن ہونے میرے خلاف میرے اس الیکشن میں کام کیا ہے جلہ پرشل کے الیکشن میں جو کام کیا ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کو جو پنچائیس کے میمبر نہیں بن سکے ہیں ان کے اندر اگر بہت ایسی پارٹی کے پر تو ان کو چنال لڑنا چاہے تھا میں انہیں ان کے بارے میں کہا اس افسر پر ان کے ساتھ کانگریس کے انکارے کرتا بھی موجود رہے کیمرہ پرسن لوگیش کے ساتھ بیرو ریپورٹ کی چینل منڈی بھاجپا بھرنج کے پورو موچہ ادھیکش دھرم داس نے پورو مکہ منتری پریمکوار دھومل سے پارٹی ٹکیٹ دلیت وقتیوں کو دینے کا احوان کیا ہے دھرم داس نے بتایا کہ پہلے بھی پورو شکشہ منتری کے کاریکال میں دو بار دوہجار ساتھ و دوہجار بارہ میں ٹکیٹ کے لیے پارٹی سے نیویدن کر چکے ہیں پی پارٹی کے لیے تن مندھن سے جڑے ہیں اور اس ناتے ان کا بھی ٹکیٹ پر حق بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی سدھ دلیت وقتی آدمی کو جو بہولن پاتھ میں بولن میں ہیں انہیں پارٹی کر ٹکیٹ دیا جائے کیونکہ آل سکھ بھارتی جنتہ پارٹی نے کبھی بھی سدھ دلیت وقتی کسی بھی پرٹی اکسی کو ٹکیٹ نہیں لیا ہے اور یہ مہتاویداری پچھلی بارہ تیرہ سالوں سے کر رہا ہوں کیونکہ جو ہمارا دلیت وقتی ہے وہ آج بھی اپیکشت ہے آج بھی وہ مکھے دھارا میں نہیں جڑ پایا ہے جس کارنا ہمارا یہ پریہاس ہے ہم اس پریہاس میں لگے ہیں کہ ان کو بھی مکھے دھارا میں جوڑا جائے اور بھارتی جنتہ پارٹی ہی ایک ماتر ایسی پارٹی ہے جو پروفیسر پریمت ماردھومل جی جو ماندین مکھے منتریزے ہیں اور وہ اس پردیش کے بھاگے ویدھاتا ہیں ان کی کرپادریشتے سے ہم یہاں پر یہ لاؤ اپیکشت کرتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں کسی شد دلت ورگ کے مہیندے کو ٹکٹ ملے اور وہ یہاں کا سپرارٹی میں بھکاس کر سکے مانین رندر مودی جی مانین پردان منتری بھارت ورش انہوں نے بھی جو ابھی پیچھے ایک ہزار اور پانسوں کے نوٹ بند کیے اس پر بھرستہ چار پر انکوش لے گئے تھا اور آنے والے سمیں میں اس کے بڑے ہی سوخت پردان ہوں گے یہاں رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے چلدہ حاصل ہوں گے آپ دیکھتے رہیے کی چینل سچدیوہ کالیج مانڈی پڑڈل کوچنگ سینٹر میں آرمی جی ڈی کلرک آرمی ٹیکنیکل آرمی نرسنگ اسسٹینٹ آرمی ٹریڈ مین آرمی ڈی ایس پی کی کوچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی شورٹ کٹ کوچنگ میتھولجی فارڈ جی کے ہنڈی میتز انگلیش اینڈ چنرل سائنس ٹاپک وائز ٹیسٹ اور موک ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائی چاہتی ہے تو سنہری بھویشے کے لیے آج ہی سمپر کریں سچدیوہ کالیج مانڈی ہماشر پردیش بھاشپا الپسنکیت مورچہ کے پردیش ادھش محمد راجوالی نے راجے سرکار پر مسلمانوں کے ساتھ انیائے کرنے کا آرورپ لگایا ہے یہی نہیں راجوالی نے بکف بورڈ کے چیرمن پر مسلمانوں کی قبرگاہوں اور مسجدوں میں لوٹ کسوٹ کرنے کا آرورپ بھی لگایا ہے محمد راجوالی نے راجے سرکار سے پوچھا ہے کہ راجے سرکار بتایا کہ انہوں نے بیتے چار ورشوں میں پردیش کے مسلمانوں کے لیے کون سا کاری کیا ہے بھاجپا الپسنکیت مورچہ کے پردیش ادھش محمد راجوالی نے کہا کہ سب سے پرانے کانگریس پارٹی کی سرکار کو پردیش کے مسلمانوں پر کوئی بھوستان نہیں رہا ہے اور پردیش کے اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہیدر آباد کی کسی نواب کو بکف پورٹ کا چیرمن بنایا گیا ہے انہوں نے موجودہ چیرمن پر آرورپ لگایا کہ وہ مسلمانوں کی قبرگاہوں اور مسجدوں پر لوٹ کھسوٹ کر رہے ہیں اور سرکار کے جاتے ہی وہ بھی پردیش کو چھوڑ کر جانے والے ہیں سر ہیمانچل پردیش میں چار سال سے بیر بھدر سرکار ہے کانگریس سرکار ہے اس نے ہیمانچل پردیش علف سنکھیا کلین کے لیے جیرو پرسنٹ ہے کچھ چار سالوں میں ایک کام بھی بتا دی مسلمانوں کے لیے ایک ہیمانچل پردیش میں مسلمانوں کلین کے لیے وقف بورڈ ہے اس وقف بورڈ میں بیر بھدر جی نے ہیدر آباد سے نباب لے کے بٹھایا ہوا ہے جو کہ گیر ہیمانچلی اس ہیمانچل کا ستسیہ نہیں ہے وہ ہم بار بار میڈیا میں ہر سترائے پہ ہر جگہ اس بات کو بتا رہے ہیں تو بیر بھدر جی کو اتنی ساٹھ سال سو سال پر ایک سو پچیس سال پرانی کانگریس پارٹی ہے اس کو کیا ہیمانچل پردیش میں کی ہوگیا مسلمان نے ملا کی اس وقف بورڈیں بٹھایا جائے جو ہیمانچل پردیش کے مسلمانوں کے قبرستان مسجدوں کو بیچ کے جلدی ہیدر آباد جانے والا ہے نہ کے برابر کام ہے ایک کام گھناتے بیر بھدریز پچھلی چار سالوں میں محمد راجبالی نے کہا کہ پردیش میں قریب ساڑھے چار لاکھ مداتا مسلمان اور الف سنکھک ورگ سے ہیں اور پینتیس ویدانسوا کشتروں میں مسلم بوٹوں کے ادھار پر ہی پردیشی چنے جاتے ہیں اگلی بار ہیمانچل پردیش میں بہومت سے بھارتی جانتا پارٹی جو 50 پلس ہمارا لوکوں میں ہم نے بولا ہے کہ 50 پلس سیٹے جیت کی ہم اہمانچل پردیش بیرانسوا بھائیں پہنچائیں گے اس کام کے لیے ہم ہر گاؤں گلی لگے ہوئے اور ہم پورا اہمانچل پردیش کا مسلم ہمارے ساتھ ہے وہ کندے سے کندہ ہم لاکے کھڑا ہوا ہے اور ہم انہوں نے بشواش دعایا ہے کہ ہر گاؤں گلی سے اب کی بار ہم بارتی جانتا پارٹی کا سپورٹ میں بوٹ کریں گے انہوں نے کہا کہ پردیش کے مسلمان اور الپسنگ شک کانگریس سرکار سے دکھی ہو چکے ہیں اور آنے والے چناووں میں بھاجپا کے مشن 50 پلس میں اپنا یوگدان دینے والے ہیں بیرو ریپورٹ کی چینل منڈی جیلا پرشاشن نے کیسلس پرنالی کی طرف اپنے قدم تو بڑھا دیے ہیں لیکن اس پرتی لوگوں کا خاصا روچان دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے منڈی جیلا مکھیالے کی بات کریں تو یہاں پر ستیت ستیم صدر کارلے کے سگم کے اندر میں کیسلس بکتان کی ویبستہ کی گئی ہے لیکن جنتا کو یہ پرادھان راست نہیں آ رہے ہیں اور ادھکتر لو ستیم صدر کے کارلے کے سگم کے اندر میں کارڈ سوائپ مشین پی ٹی ایم یو پی آئی ایپ اور ڈرافٹ کے مادھیم سے پیمنٹ لینے کا پرادھان کیا گیا ہے لیکن جنتا کو یہ پرادھان راست نہیں آ رہے ہیں اور ادھکتر لو کش کے مادھیم سے اپنی پیمنٹ کروا رہے ہیں وہیں جب اس بارے میں ستیم صدر ڈاکٹر مدن کمار سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ابھی لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے جس کا لوگوں کا اس کے پتی کافی کم رجحان ہے انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ جیادہ سے جیادہ سنکھیا میں کیش پرانالی کا استعمال کرے اور جو پرابدھان یہاں پر کیے گئے ہیں ان پرابدھانوں کے مادھیم سے پیمنٹ آتے ہیں ہم جنتہ ان سے بھی نویدن ہے کہ پیٹی ایم کا اور جو اپنے ڈیبیٹ کارڈ اٹی ایم کارڈ ہے ان کا بھی لاب اٹھائیں اور اپنے جو پیمنٹ ہے وہ الیکٹرونک موڈ میں بھی اپنی پیمنٹ یہاں پر کر سکتے ہیں تاکہ انہیں کوئی سمسیا نقدی کی کسی پرکار کی ضرورت نہ پڑے نہ ہو اس کے ساتھ ہی ہم پیٹی ایم یو پی آئی اور یہ جو ہماری سوائپ مشین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ڈرافٹ ہیں وہ ڈرافٹ بھی ہم سکتے رہے ہیں تو اس شیپ میں بھی اپنے پنجی گرن فیس بھی جار ایسے میں یہاں آرہے لو cashless پرنالی کا کم استعمال کرتے ہوئے نگت میں ہی بھکتان کر رہے ہیں بیور ریپورٹ کی چینل ہمیرپور میں نوٹ بندی کے بات ستیتی سامان نے ہو گئی ہے ایٹی ایم کے باہر لوگوں کی بھر دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے لیکن ایٹی ایم سے دو ہجار کا نوٹ نکلنے کے کار پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کار انہیں کئی دکھتی ہوری کلیے ہمیر پور سی نفنی بتا کی ریپورٹ فیلحال وقت ہو چلا ہے ایک اور بریک کا ملتے ہیں بریک کے بھوشن ایک سے پڑھ کر ایک ڈیزائن میں خرید سکتے ہیں وہ بھی اچھی ترینٹ میں ہمارے یہاں گرہکوں کا وشیش خیال رکھا جاتا ہے برندہ چوالیز شوڑ روم میں آپ کو ملیں گے فین سیٹ کاروں کے جھنکے بالیا انگوٹیا نگ چوڑیا اتیادی وہ بھی الگ ہی انداز میں ہمارے یہاں لیب سے ٹیسٹڈ گرہوں سے جوڑی راشی کے نگ بھی اپ برندہ چوالیز میں آپ شادی بہت شادی بہت چھوڑ دی جاتی ہے تو دیر مت کیجئے آج ہی پہنچے برندہ چوالیز سونے وچانی میں ایک وشو سنیا ستھان سمپر دو بڑا گیارا لال بھون بیلڈنگ سری بازار منڈی ہیوارچ پردیش گن لائسنس کو نوینی کرنے کی فیس میں کندر سرکار دوارہ کئی گنا بھڑوتری کیے جانے سرکار کی پرتی خاصا روش ہے سڈی مکار لے گوہر میں اپنے لائسنس کا نوینی کرنے آئے لوگوں نے جب فیس بھڑوتری کی جانکاری لی تو لوگ حیران رہ گئے سڈی مکار لائے پہنچے فیس بھڑوتری کی سوش نا پا کر کچھ لائسنس دھارک واپس اپنے گھر لوٹ گئے لائسنس دھارکوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے فصلوں کی رکشہ وچنگلی چانروں کو ڈرانے ششتر رکھے ہیں لیکن سال بھر ان کا کوئی اپیوگ نہیں ہوتا سرکار دورہ فیس بڑھائے جانے سے تو اچھائی کی سرکار ششتر ہی واپس لے 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 لیتے اور اس کا زیادہ پڑھ رہا ہے ملو بوجھ پڑھ رہا جاتا کس چیز کا لائسنس بڑھائے ہوئے یہ سر یہ کھیتی باڑی کے لئے سر باکی کچھ نہیں اس کا باکی گھر میں رکھی رکھی ہوئی ہے اس کا اور کوئی ڈیوز کرتے نہیں کھیتی باڑی میں زیادہ اس کے لئے اس کو بھی مار تو سکتے نہیں اس کو دکھاؤ ڈراؤ بس گئی باندل دکھاری گوھر آگف شرمہ نے تیہ کی فیس بڑھوطری کی سرکار دورہ کی گئی ہے سرکار کے آدیش سرب بمانے ہے گوھر باندل کے سب اگنیش شستر لائسنس دھارکوں کو 31 مار 2017 تک کارلے کی انبھاق شاکھا میں اپنے لائسنس کا نوی نیو بڑھوطری پر لائسنس دھارکوں میں ہڑ کم مچ گیا ہے پردھان منطری فصل بیما یوچنا کے انترگر منڈی چلا میں انتیم چرن کا ابھیان 28 سے 30 دسمبر تک چلایا جا رہا ہے جس میں سمست وکاس خندوں کی 251 پنچائتوں میں شیویر آیو جت کیے جائیں جانکاری اوپایو سندیپ قدم نے دی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی چلا کے سبی وکاس خندوں میں پرثم وردیت چرن کی ابھیان میں سفلتہ پرباک شیویر آیو جت کیے گئے جس میں کسانوں نے کافی ادھک سنخیہ میں بھاگ لے کر اپنے فصلوں کا بھما تروایا اب تک ہمارا فرسٹ فیس کمپیٹ ہو چکا ہے آج سے ہم ایک موپ اپ کیمپ شروع کیا ہے جن چیتروں میں یا تو بھما کم ہوا ہے یا تو وہاں اور بھما کی سنبھاؤنا تھی اور لوگوں کی مان تھی ایسی سارے جگہ پہ ہم ایک بار پنچائز تر یہ کیمپس لگانے جا رہے ہیں ان کیمپس کا شیڈول ہم نے جلی کی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا ہے میرا آپ سبھی سے کسان بھائیوں سے نیویدن رہے گا کہ سوویدہ کا لاب اٹھائے زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں فسل بیما کا لاب اٹھانے جو ہمارے فریشی بیبا کے ادھیکارے ان کا ایک certificate لگتا ہے ان سب کو ہم پنچائز میں بھیج رہے ہیں اور آپ پنچائز میں آکے وہ خود آپ وہ ہی پارم بھر کے ان سے certificate لے یہ بیما کروا سکتے ہیں کل اور پرسو کیونکہ یہ بیما 31 تاریخ سے پہلے ہونا اس کل اور پرسو دو ہی ہمارے پاس بجتے ہے اور یہ آخری موقع ہے ہم سبھی کسان بھائیوں کے لیے کہ ہم یہ بیما کروائیں میرا دلی ان روض ہے کہ آخری موقع کا فائطہ اٹھائیں 29 31 دسمبر کو تھوک اناج کریانہ سنگ اپنا واشک افکاش منا رہا ہے جس کے چلتے مندی ست تھوک اناج کریانہ کی سبھی دکانے ان تاریخوں کو بند رہیں گی وہیں ایک چنوری کو رویوار ہے جس کارن بھی دکانے بند ہوں گی سنگ سنگ سدس ہمیں بند کرتا ہے تو اس ورش بھی اناج کریانہ بھا پاری سنگ کی دکانے جو ہے 29 30 31 کو بند رہیں گی اس کے آگے ایک تاریخ سنڈ ہے تو کل ملا کر ویر وار شکر وار شنی وار اور روی وار کو دکانے چار دن کے بند رہے یہاں رکھتے ہیں ایک اور break کے لئے break کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا آپ دیکھتے رہی کی چینل موسیقی موسیقی